اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جو ابلیس تھا وہ تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس وہ واحد جن تھا جنوں میں سے وہ واحد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی اتنی ایکسپٹنس دی کہ اس کو فرشتوں کی سفوں میں شامل ہونے کا موقع تا فرما دیا تو جب یہ کمپیٹیشن کی صورتحال پیدا ہوئی جب ابلیس نے دیکھا جنوں میں سے سب سے جو آگے نکل چکا تھا جن اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو جنات کے لیے کمپیٹیشن ہے یعنی جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ابلیٹی دی تھی کہ وہ چاہے تو حق کا رستہ چوز کر لیں چاہے تو دوسرا رستہ گمراہی کا رستہ استیار کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کرنے کی ابلیٹی دی تھی فرشتوں کوئی ابلیٹی نہیں ہے فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیز کرتے ہیں اس کا حکم بجا لاتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اس کا کمپیٹیشن آ رہا ہے تو ابلیس جو ہے وہ جیلسی میں آ گیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے گارے سے پیدا فرمایا تھا تو ابلیس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زد اس نے لگا لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضرت آدم کو کیوں دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا میں آگے کیوں نہیں نکلا اور مجھے فرشتوں میں شامل ہونے کا موقع تو مل گیا فرشتوں سے آگے نکلنے کا موقع نہیں ملا تو اس نے جیلسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں ان کے آگے جھکیں ان کو یعنی ریسپیکٹ دیں تو ابلیس کو جیلسی آ گئی کہ میں اتنی محنت کرتا رہا نعوذ باللہ منزالک عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تو اب یہ مجھے کیوں نہیں عزاز ملا اس کو کیوں مل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں مل رہا ہے تو ابلیس جیلسی میں آ گیا حالانکہ شایان شان کسی بھی مخلوق کے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بڑھائی کو اپنے دل میں جگہ دے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور کسی مخلوق کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا خود کو خود کو ڈیزرونگ سمجھے کہ میں تو اس قابل تھا میں تو یہ ڈیزرونگ کرتا تھا کہ مجھے یہ مقام ملے مجھے یہ موقع ملے مجھے یہ عہدہ ملے مجھے یہ نحمت ملے مجھے یہ بلیسنگز ملے ڈیزرونگ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی ہم میں سے کوئی کچھ بھی ڈیزرونگ نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ we did not exist اللہ سبحانہ و تعالیٰ created us from nothing اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات یہ ساری کے ساری مخلوقات عدم سے بنائی ہیں یعنی there was nothing there were no ingredients جب اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بنائی ہیں تو جب ہم exist ہی نہیں کرتے تھے ہمارے ingredients تک نہیں تھے صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے احمر اور اپنے حکم سے یہ سب کچھ تخلیق فرمایا تو ہمیں کیسے حق ہو گیا کہ ہم deserve کرتے ہیں فلان احمد ہم deserve کرتے ہیں فلان احمد ہم deserve کرتے ہیں یہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو اس کے مقابلے میں ہم کچھ deserve نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو خیر چن لے ہمارے لیے جو خیر مقدر کر دے اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر رحمت نازل کر دے اس کی مہربانی ہے اگر وہ ہمیں اسے محروم کر دے تو ہم deserve نہیں کرتے ہم اسے دعا کر سکتے ہیں التجا کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں ہوا نہیں کر سکتے کہ ہم deserve کرتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک ابلیس نے یہی غلطی کی کہ وہ تکبر میں آ گیا اس نے یہ سوچا کہ میں deserve کرتا تھا یہ مقام کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آگ کو وہ بہتر سمجھا مٹی سے تو مٹی کو اس نے حکیر جانا اپنے آپ کو اس سے بہتر جانا تو اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی زد کر دے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے نعوذ باللہ من ظالک تو پھر اللہ ملک ہے ملک الحی زندہ جندہ و جعوید بادشاہ ہے رب العرش الكریم ہے رب العرش العظیم ہے وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے عمر کے تحت ہیں یہ سب چیزیں وَإِذْ أَرَادَ شَيْنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَا كُنْ کہ جب وہ اس چیز کسی بھی کام کا ارادہ کر لے تو وہ صرف اس کو کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی انگریڈنس جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو کوئی فوجیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو کوئی فیزیکل مینز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے اس کا عمر اور اس کا کن ہی کافی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ کے شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ابلیس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ابا وستقبرا وکانا من الکافرین کہ اب تو وہ کافروں میں سے ہو گیا ہے آگے تفصیل آئی گی کہ ابلیس کیسے گمرا ہوا ابھی تو ہم قرآن پاک کے دوسری سورہ میں ہیں انشاءاللہ آگے تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعات کی اور ابلیس کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے اس میں یہ بار بار یہ واقعہ ہے قرآن مجید میں تو اینیویز جب ابلیس نے تقبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا اب وہ نیکوکاروں میں سے نکل گیا وہ گرا دیا گیا اسفلہ سافلین ہو گیا جتنا وہ بلندی پر پہنچا تھا اسی طرح وہ سب سے نیچے گر گیا بترین مخلوق ہو گیا اب خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایز مہمانی کے طور پر ایک انعام کے طور پر ایک نئی مخلوق کے لیے مہمان نوازی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَوَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا بِحَاذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَا اللہ علمین کہ اے آدم علیہ السلام اب آپ اور آپ کی زوجہِ محترمہ میں کہہ رہا ہوں زوجہِ محترمہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنی مخلوق کو حکم دیا ایک مہمانی کی کہ اے آدم اور تمہاری زوجہ اب جنت میں داخل ہو جائیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِئْتُمَا اور آپ دونوں جنت میں سے جو چاہیں کھائیں جو آپ کا دل چاہے وہ کھائیں وَلَا تَقْرَبَا بِحَاذِ شَجَرَةَ لیکن آپ دونوں نے یہ ایک خاص درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا فَتَكُونَا مِنَا الظَّالِمِينَ اَدْرْوائزِ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی اسی کو کونٹینیو کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کیلئے ہی بنایا تھا تو ان کو پہلے جنت میں کیوں بھیجا یہ اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے ہم کر نہیں پاتے تو یہ جو شبہ ہے اس کو کلیر کر لیں تو اچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر زمین کیلئے بنایا تھا تو پہلے جنت میں کیوں بھیجا اور اگر جنت میں بھیج ہی دیا تھا تو ان کے لیے وہ ایک ایسی ازمائش کیوں رکھی کہ جس میں انہوں نے پورا نہیں اترنا تھا پھر اللہ تعالیٰ نراض بھی ہوا اور ان کو پھر زمین پر بھیجا نراض کیسے ہوا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي کہ اب شیطان نے وہ جو حالانکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ شیطان ان کا دشمن ہے پھر بھی فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا اب شیطان نے ان دونوں کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اس کو قائم رکھنے سے بھلا دیا ہٹا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا وَقُلْنَهْبِتُوا بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُوبٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا اور ان سے کیا فرمایا اِحْبِتُوا بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُوبٌ یہاں سے نیچے اتر جاؤ جنت سے زمین کی طرف چلے جاؤ بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُوبٌ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُن اور اب تمہیں زمین پر ہی رہنا ہوگا یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ اور یہ ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ اور اس میں ضرورت کا سمان ہوگا فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْتَوَابُ الرَّحِيمٌ اب جب وہ زمین پر اتار دیئے گئے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سے نراز تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بَعْدُكُمْ لِبَعْدِنَا دُو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا یہ عالم تھا لیکن یہ نرازگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بلی نرازگی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذباللہ جیسے ابلیس کو کافر قرار دے دیا اس کو راندہ درگاہ کر دیا اس کو دھتکار دیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ان کو زمین پر بھیج دیا گیا اور اتنا کہا گیا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے زمین کے اوپر اب حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی اس کے اوپر تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہتے تھے روتے تھے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے وہ الفاظ سکھائے جس سے فَتَابَ علیہِ جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ کلمات تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے اللہ ہم دونوں نے یعنی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حبہ علیہ السلام رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا اور اگر تُو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَتَرْحَمْنَا اور ہمیں ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ کلمات جب انہوں نے ادا کیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور بعد میں ان کو نبوت کا مقام سے بھی سرپلاس فرمایا